کہیں میں نیکی کرتا ہوں کہیں میں نیکی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کلیش ہے عقل اور جہل کے لشکر کا اور یہی فائٹ ہے اصل یہی باطن جو جیت گیا خدا اند مطال اس کا انتخاب کرتا ہے خدا اسے بلاتا ہے اللہ کا ولی اسے اپنے ساتھ لے لیتا ہے اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ مدینہ میں کیوں لوگ نہیں ساتھ دے پائے حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیونکہ جہل کا لشکر اتنا سخت پینیٹریٹ کر چکا تھا نفوس کر چکا تھا کہ عقل والے تھے ہی تھوڑے سے کتنے لوگ ہیں آپ کے سامنے تاریخ میں جو رسول محلیٰ کائنات نے جب کہا نا کہ میں صبح قیام کرنوں ایسے ایسے لوگ مسجد میں آ جائیں سر کو منڈوا کے تلواروں کو میانوں سے نگل کتنے لوگ تھے فنگر ٹپس پہ پورے نہیں آتے اتنے کم لوگ تھے کیوں کیونکہ امتحان بہت سخت تھا بہت سخت تھا آج ہمارے لئے کہنا بڑا آسان ہے کاشم مدینہ میں ہوتے ایسے نہیں آج آج اپنی زندگی میں ہم سے کئی کام نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے سے وہاں کہاں کاشم کرتے آج ہم سے یہاں سے ہلا نہیں جاتا آج ہماری زبان نہیں کھلتی دنیا کے استعمار اور طاقتور اور ظاہری طور پر طاقتوں کے مقابلے میں اوہ مولانا کاروبار ہے بزنس ہے کمیونٹی ہے ڈسٹرب ہو جائے گا سارا اگر یوں کہ دیا یوں کر دیا تو کل آپ امید رکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ان ٹائرنٹ کے مقابلے میں آپ کی زبان کھلتی آج کون ہے استقبار آج کون ہے جو جہل کے لشکر کو لیٹ کر رہا ہے کون کر رہا ہے آج کہاں ہے ابلیس کہاں ہے شیطان بزرگ کہ جو آج دنیا کو ظلم اور ستم کر رہا ہے کون ہے اسلام کے مقابلے میں دشمن کون ہے اللہ کے ولی حجت کو غیبت سے نہ آنے میں رکاوٹ کون ہے کس کی رکاوٹ ہے آج مولانا پرابلم ہو جائے گا تو پھر بس پھر تذبیر پڑھو دو رکاوٹ نماز پڑھو ڈونٹ ٹاک آباوٹ امام زمان امام زمانہ کے لیے سب سے پہلی شرط گردن کٹوانا ہے آج جمعہ کا دین ہے ظہور کا متوقع دین ہے اززان مہتر مولا امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے نکل رہے تھے تو امام نے چند شرائط بتائی تھی کس کی لیے کہ جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے اس میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ اگر تم اپنے خون کا بزل کر سکتے ہو خون کی گربانی دے سکتے ہو پہلی شرط یہ ہی نہیں کر سکتے تو بس یہ ہی رک جاؤ بس آگے نہیں بڑھو اگر یہ کر سکتے ہو تو پھر میں دو باتیں بعد میں دونگا تو تین شرط ہے پہلی شرط انسان کے اندر نہ ہو جس کو اپنی جان پیاری ہو جس کو اپنا مال پیارا ہو جس کو اپنی اولاد پیاری ہو وہ کہاں کچھ دے گا it was not easy in مدینہ آسان ہے یہ کہنا کیسے لوگ تھے یوں تھا یہ تھا جہل کا لشکر تھا جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاؤں کے ساتھ لڑتا ہوا آ رہا تھا and it comes on a peak اپنی peak پر آیا ہے کہ جب رسول خدا کی وفات ہوئی ہے یعنی بعض علماء لکھتے ہیں کہ شیطان جو جن ہے اس سے خطرناک شیطان تھے جو انسان کی حالت کے اندر تھے اتنا خطرناک اور پہلی بیعت کرنے والا بوڑا شخص خود ابلیس تھا آسان نہیں ہے جب ولاہت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بیان کیا گیا جب غدیر خم کا اعلان کیا گیا تو شیطان کی جتنے بھی ہینڈز تھے انہوں نے شیطان کو سنائی ہیں آکے روایات بہن کر دی ہیں کہ تم نے تو کہا تھا کہ بس رسول کے جانے کی بات ہے ہم تو یوں کریں گے ہم تو یہ کریں گے یہ تو ولاہت کا اقرار کر دیا گیا یہ تو نیا سسٹم دے دیا گیا ہے دنیا کو تو شیطان ابلیس نے کیا کہا اپنے کارندوں سے کہا کہ رکو مایوس نہ ہو میں نے ان لوگوں سے وعدہ لیا ہوا ہے اللہ اکبر ابلیس کی پلنے میں نے وعدہ لیا ہوا ہے اور جب رسول خدا کی وفات ہوئی اور جب یہ سکیفہ ہوا تو پھر ابلیس نے صدا دی ہے اپنے شیطان کی گروہ کو اور سب کے سروں پہ تاہج پینایا دیکھو میں کیا کہتا تھا اس حالت میں اس یعنی کہ پوری بشریت کی بقا حضرت سیدہ